بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے پیر سب بھی شامتید مزیدار سا آج ایک دن بہت اچھے میٹھا لے کر آئی ہوں لیکن اس کو کس طرح سے بنائیں گے وہ بھی بنا جو ہے وہ زیادہ ٹائم لگائے بے لے اس کے علاوہ آپ نے اس کو گوند رہا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے یہ ہے جین میدہ 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 ایک کپ میں نے بھر کر میدہ لیا ہے میرنگ کپ کے ساتھ سے یہ دیکھ سکتے ہیں میرنگ کپ میں نے پورا ایک ہیپ بھر کر اس کے اندر ایڈ کیا ہے میدہ میدے کے ساتھ اس کے ساتھ اگلی چیز جائے گی سوجی سوجی بھی دیکھیں پوری میں نے بھر کر اس کے اندر ایڈ کی ہے تقریباً آپ نے ایک کا میدہ لیا تھا تو آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ آدھا کپ کے قریب جو ہے وہ سوجی ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے کونٹیٹی اس کی خاف کر دیجے گا اس کے ساتھ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے ایک جو ہے وہ آپ نے ٹی سپون اس کے ساتھ جو ہے وہ سبز الائچی کا پاودر اس کے ساتھ دودھ جائے گا دودھ اس کے اندر اسی دو ٹیبل سپون کریم جائے گی فریش کریم آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے کونٹیٹی آپ سب چیزوں کی نوٹ کر لیجے گا اتنی آپ نے رکھنی ہے اگر آپ کونٹیٹی برانا چاہ رہے ہیں زیادہ جو ہے وہ سخت رکھنا سخت سوجی زیادہ زیادہ ڈالیں گے تو یہ سخت ہو جائے گا اس لیے آپ نے جو ہے جتنے امیدہ لینا اس سے کم کونٹیٹی میں آپ نے سوجی ڈالنی ہے پھر اس کے بعد اس کو اچھے سیک کر کے دے سکتے ہیں میں نے اچھا سمودھ سا بیٹر بنا لیا اچھا جی بیٹر بنا لینے کے بعد اس کو ریسٹ دیں گے آدھا گھنٹہ گئے آدھا گھنٹہ کے بعد دے سکتے ہیں سوجی کی وجہ سے یہ ساڈ ہو گیا یہ بیٹر ہارڈ ہو جائے کیونکہ اس کے اندر سوجی ہے میں نے دودھ بھی شامل کیا کریم بھی لیکن پھر بھی آپ دے سکتے ہیں یہ اگدام ہارڈ ہو گیا اب آپ نے جو ہے دودھ پہلے ایک کپ شامل کیا تھا اب یہ میں آدھا کپ اور اس کے اندر شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے میرنگ کپ کے ساتھ سے ڈیڑھ کپ ہو گیا تو صحیح جی پہلے آپ نے شامل کیا تھا دودھ اب جب آپ اس کو ریسٹ دیں گے اس کے بعد یہ جب ہارڈ ہو جائے گا اس طرح سے اس پر اگین آپ نے اس کے اندر دودھ ایڈ کرنا ہے دودھ آدھا کپ ایڈ کر کے اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل ایک دم ہارڈ ہو چکا تھا اب آپ اس کو اچھے سے ویسکٹ میں سے مکس کریں گے اور اس طرح سے سموز سا بیٹر بنا لیں گے سموز سا بیٹر بنا لینے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کنسٹنسی دیکھیں اور یہ دیکھیں اب کتنا اچھا سا سموز سا سوفٹ سا سوفٹ ایک دم اس کا جو ہے وہ ٹیکچر ہو چکا ہے چلیں جی اب آپ اس کو جو ہے اب آپ اس کو بنا سکتے ہیں ایک طرف رکھتی ہوں جب تک کہ میں دوسرے چولے پہ چو ہے وہ چاشنی چڑھاتی ہوں چاشنی بنیانی اس کا شیرہ بنانے کے لیے اب آپ نے اس میٹھے کے لیے شیرہ بنانے اس کو لیے آپ کو میرنگ کپ کے لیے دے سکتے ہیں ایک کپ بھر کر میں نے چینی کا لے رہی ہوں میرنگ کپ کے ساپ سے ٹھیک ہے ایک کپ میرنگ کپ کے ساپ سے چینی اور اس کے اندر یہ میں نے آدھا آدھا کپ کر کے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں آدھا کپ آدھا کپ یعنی ایک کپ پورا ٹھیک ہے ایک کپ پہنے چھوٹا استعمال کے اس لیے ایک کپ پورا چینی کا جائے گا چینی کے ساتھ ہی ایک کپ پانی کا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جائے ون ٹی سپون سے بھی کم جائے اس کے اندر جو ہے سبز الائچی کا پاورڈر جائے گا اور چاشنی کو آپ چولے پر چڑھا دیں گے اچھے سے اس کو پکنے دیں گے جب تک کہ یعنی دونوں کو اچھے سے جب تک اکتار نہیں دیکھ سکتے ہیں اکتار بن رہی ہے جب آپ ہاتھوں سے چپکے ہیں تو آپ فیل کریں کہ آپ کی چاشنی ریڈی ہے اس کو آپ چولے ستار لیں گے اور پھر ایک کڑائی لیں گے پین لیں اس میں اندر گھی شمل کریں گے کیونکہ یہ گھی میں میٹھا بنے گا اگر آپ گھی استعمال نہیں کر سکتے تو آپ اس کے اندر کوکنگ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک سپیچولا اس طرح سے بڑا سپون لینا ہے اس کی مدد سے آپ نے جو بیٹر ریڈی کیا تھا وہ اس طرح سے پھیلانا ہے چھوٹا چھوٹا اس طرح سے گولڈ راؤن فارم میں آپ نے اس طرح سے بنا لیں دیکھیں نہ تو آپ کو بیلنا پڑا نہ ہی آپ کو گوندنا پڑا دیکھیں بلکل instant جو ہے یہ میٹھا تیار ہوگا چلیں جی اس طرح سے آپ نے اس کو ہلکی آنچویں ہلکی تو میڈیم رکھیں بلکل تک کہ جلے نہیں اور جیسے اس کی ایک سائیڈ کرسپی ہوگی ٹھیک ہے نیچے والی تو آپ اس کی سائیڈ سٹن کر دے جائیں گے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اور زیادہ ایڈ کا دیجئے گا یہ گھی ایڈ کا دیجئے گا اور پھر جو ہے اس کو آپ پکنے دیجئے گا دے سکتے ہیں لائٹ گولڈن کلر آ چکا تھا ٹھیک ہے میں نے اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ رکھا ہے تاکہ یہ جلے بھی نہیں اور اچھے پک جائے کیونکہ اسے کڑک نہیں کرنا ہے بلکل یہ سوفٹ سی مزیدار سی بنیں گی اس کے بعد دے سکتے ہیں ان کا جیسے کلر جو ہے گولڈن ہو گیا اس طرح سے اچھا سا کلر سا آ گیا تو اس کو آپ جی نکال لیں گے ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے پین سے آپ نے نکالتے جانا ہے اس طرح سے سارا جتنا بھی ٹھیک ہے بناتے جائیں گے نکالتے جائیں گے ٹھیک ہے میں نے آپ کو دو اس طرح سے کر دکھا دیا اس کے بعد آپ نے اس کو بنا کرنے کے بعد فوراں گرم گرم جو ہے اس کو چاشنی میں ڈال دیں گے جو آپ نے شیرہ بنایا تھا اس کے اندر آپ اس کو ڈپ کر دیں گے دو سے تین میٹر اس کو ڈپ کر کے رکھیں گے تاکہ اچھے سے سوک ہو جائے شیرہ اس کے اندر ٹھیک ہے پورا اچھی طرح سے سوک ہو جائے تو اس کے بعد جو آپ نے اس کو نکال لینا اس طرح سے جو ہے وہ تاکہ ایکسٹرہ شیرہ اس طرح سے نکال لیں گے اچھا سا اس کو تقریباً دو سے تین میٹر ضرور دیجئے گا تاکہ اچھے سے اس کے اندر شیرہ چلا جائے پھر اس کے بعد اس کو اچھے سے پلیٹر میں نکالیں گے پلیٹر میں نکالنے کے بعد آپ نے اس کو جی سرف کرنا ہے پستے بادام اوپر ڈال کر ٹھیک ہے پستے بادام اس کے اوپر اچھے سے آپ garnishing کے لئے یوز کریں گے اور اس کو کھایا کس کے ساتھ جاتا یہ بھی میں بتاتی ہوں اس کو جی میں نے میٹھا بھی بنایا تھا سکس میرن میں آپ بنا سکتے ہیں آپ اس کو کھیر کے ساتھ فرنی کے ساتھ اور اچھے سے آپ اس کو ربڑی کے ساتھ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ مزیدار مینٹھا بھی میرے چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے آپ اس کو جا کے دیکھئے گا اس کے ساتھ آپ اس کو انجوائے ضرور کیجئے گا اور اسپکر جینل کو سبسکراب کریں اچھی لگئے تو لائک کریں شیئر کریں فرنس اینڈ فیملی کو اپنا بہت سائر خیار رکھیں ٹل دن نیکس ویڈیو لنگے بان